اگر آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل دو ٹک ٹاک گرلز انہوں نے پورے ملک کے اندر دھوم مچا رکھی ہے ٹک ٹاک گرلز کے اوپر تو ان تنقید کرتے ہیں کہ وہ کیسے وہاں تک پہنچ گئیں لیکن سب سے پہلے جارہ ان وزراء کی کارکردگی پر تو بات کر لیں اگر بات کریں وزیر ریلوے شیخ رشید کی اپنی وزارت سے ہٹ کر سب کچھ کرتے ہیں حریم شاہ سے ملنے کا مقصد کیا تھا ان کو کال کرنے کا مقصد کیا تھا وہ اپنی ریلوے کی کارکردگی صرف انہیں ہی بتانا چاہتے تھے اگر بات کریں فیاض الحسن شہان صاحب کی تو میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کتنی خوبصورت انداز میں وہ بات کرتے ہیں انتہائی بجتمیزی کے ساتھ ہمیشہ انتہائی بجتمیزی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں اسی بھی موضوع پر آپ ان سے بک بک کروا لیجئے وہ کرنے کو تیار ہوں گے لیکن اپنی وزارت کے اوپر بات کرنے کی بجائے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دو خواتین نے آپ سب کو مامو بنا دیا ہے آپ نے ملک کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے کس قسم کے وزیر ہیں آپ کدھر ہے عمران خان عمران خان نہیں پوچھ سکتا آپ نے وزرہ سے کہ کیا کرتے بھیر رہے ہو یا پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ واقعی حریم شاہ یا سندر خٹک کے پاس عمران خان کی بھی کوئی کمزوری ہے کہ وہ کوئی بیان نہیں دے رہے کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہر طرف تنقید ہو رہی ہے ہر طرف ہی اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے لیکن بات نہیں کر رہے تو صرف وزیراعظم پاکستان ریاستہ مدینہ کے وزیراعظم پاکستان عمران خان اگر بات کریں ہم ان دونوں گلز کی اب تو آپ دو گلز کو اگر رسائی دے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کسی کو بھی رسائی دے سکتے ہیں کسی بھی ملک کی کوئی بھی ایجنٹ جو ہے وہ آپ سے آ کے رابطہ کر سکتی ہے آپ کیا کریں گے دو تین وہ سنہری باتیں آپ کو سنائیں گے اور آپ مزے میں آ کر ملک کے راز ان کو جو ہے وہ دے دیں گے شرم کریں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یہ بات آپ لوگوں کو چوبے گی ضرور لیکن میں اس وقت جس موضوع پر لے کے آگے چل رہی ہوں وہ یہی موضوع ہے اور اس حوالے سے ہمارے لوگوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو آپ دیکھئے تصور حسین ابباس منتاز اور ان کے ساتھ ایک ہمارے گیس ہیں ان سے بات کی ہے ہم نے اس موضوع پر اور انہوں نے بڑی شاندار طریقے سے اس ویڈیو پر اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے اور یہ آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسٹرائب کرنا ہے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہ ایک بڑا دلچسٹ سا ٹاپک لے کر آپ کے پاس آئے ہیں دلچسٹ بھی ہے تھوڑا سا علامنگ بھی ہے نیشنل سیکیوریٹی کے پوائنٹ اف کیو سے تو ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی اپنی اپنی اپی ٹاپک نے اچھا علاق شخص تو ٹاپک ہے سب سے پہلے آپ کی طرف میں آوں گا اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دو ٹک ٹاک گرلز ٹک ٹاکر جو ہیں ہریم شاہ اور سندلخٹک انہوں نے پورے منظر نامے کو مدد ٹاپ ٹرینڈ میں آئی ہوئی ہیں اور چھائی ہوئی ہیں تو کب تک چھائی رہیں گی اور کتنی نقصان بے ثابت ہو سکتی ہیں یہ حکومت وقت کے لیے یا اگر میں کہوں نیشنل سیکیورٹی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن حکومت وقت سے زیادہ تو وہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی کے لیے مسئلہ بن چکی ہیں جس طرح اسے وہ انہیں وزارہ اور جو دوسری اہم وزارتوں کے آفریسز اور ان تک رسائی ہے سب سے زیادہ وزارت حارجہ وزارت حارجہ کے جو دفتر تک ان کی رسائی ہے یہ ایک الارمک سیچویشن ہے وزارت حارجہ مطلب جو دنیا کی ایجنسی ہیں وہ وزارت حارجہ تک رسائی کے لیے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیوائسز لگا کر وہاں کی جاسوسی کرواری ہوتی ہیں اور آپ نے دو معمولی سی ٹک ٹاکر گرلز کو وہاں تک ایسی رسائی دے دی کہ وہ جو میٹنگ روم میں وہاں تک جا کر وہ ٹک ٹاک بنا کر وہ آوی جاتی ہیں ساری میں آپ کی اتنی امپورٹن بات کو مجھے کٹنا پڑا کہ آپ نے ان دو لڑکیوں کو معمولی لڑکی کہا تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ دونوں واقعی معمولی لڑکیاں ہیں تینکی سو مچ پرس کفال میں پرس تیم آپ کے اس پروگرام میں شرکت ہوئا ہوں اور اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا اور دوسری بات یہ ہے کہ معمولی نہیں ہے غیر معمولی ہیں اور ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ ایجنڈا کیا ہے ان کا اور دنیا بھر میں یہ آج نہیں عربے یوز کیے گئے آپ کو افغان وار کا اور عراق وار کا بالکل پتہ ہوگا امریکن جنرل کس طرح ایک ای میل کی وجہ سے ان کی جو اتنی بردست قربانیاں تھیں وہ ضائع ہو گئیں تو بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے اور ہمیں آج تک نہیں پتا کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ چلیں یہ پی ٹی ای ہی کی لڑکیاں ہیں اور انہی کے لوگ ہیں تو کوئی ایشیو نہیں تو ہرگز اس کو ہلکا نہ لیا جائے اور یہ معمولی کیس نہیں ہے دوسری بات اس میں سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں آج تک نہیں بتا کہ یہ دونوں ایجنڈا کس کا لے کے آ رہی ہیں یہ انفارمیشن جو ان کے پاس آ رہی ہے جو چیزیں ان کے پاس آ رہی ہیں اور کھلے ہم بالکل ریلیکس انداز میں ہمارا میڈیا ان کو کوریش دے رہا ہے سوشل میڈیا پر وہ اپنی چیزیں جو دل میں آتا وہ اپلوڈ کر دیتی ہیں اور کیا یہ چیزیں کسی دوسرے ملک کی طرف بھی جاری ہیں کیا ان کے یہ ورڈ سپ سے یا ان کے ٹک ٹاک سے یا باقی بہت ساری چیزیں جو مجھے اور آپ کا ابھی تک نہیں معلوم تو کیا وہ انہوں نے کسی دوسرے ملک کے لیے کر رہی ہیں تو یہ سر سے پہلے تو یہ پتا کرنا ضروری ہے اور پھر جب آپ نے کہا الیکٹرونک ڈیوائس کا ذکر کیا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ تو کوئی بھی آپ کو وہ کر کے ایک کر کے یا کاپی کر کے اپنے پاس لے جا سکتا ہے آپ نے ڈیوائس ٹھینک بھی دی اس کو بھی کارامت بنا لیتے ہیں آج کل تو ایسے سافٹوئیر آگئے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف یہاں تک محدود رہے گا سائبر بہار آ رہا ہے اس وقت آپ کو نہیں پتا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور یہ انفارمیشن کہاں جاری ہے یہ جو لائن زفیر نے ٹو کی ہے نیشنل سیکیورٹی کے پوائنٹ اف ویو سے تھوڑی لوجیکل بات کر رہے تھے اس پر ہم آگے بھی مزید بات کریں گے لیکن میں ایک سے پہلے تصور سے بھی پوچھنا چاہوں گا تصور یہ بتائیں کہ جس طرح کی پرسنل کسیم کی ویڈیوز اور وہ اتنی امپورٹن مقامات پر پہنچ جانا اس کے اندر کون انوالف ہو سکتا ہے اور طاقتور یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا ابھی تک ان تک پہنچ نہیں پائے کوئی انکوائری اندرگو ہے یا نہیں اس حوالے سے بتائیے گا وزارت خارجہ کے جو آفس میں حریم شاہ کے جانے کی ویڈیو سامنے آئی تھی اس کے بعد سیکیورٹی داروں نے اس پر تحفظات کا اظہار ضرور کیا تھا لیکن اگنور کر دی گئی ہیں چیزیں حالانکہ یہ ایسا ٹاپک نہیں تھا ایسا موضوع نہیں تھا کہ اسے بالکل اگنور کر دیا جاتا کیونکہ ایک وہ لڑکی جو کہ ٹک ٹاک کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہے صرف اپنی ایک وہ سستی شہرت کے لیے ایسے آفسز اور پولیٹیشنز کے ساتھ مل کر کرنا اور پھر آپ نے تین چر دن پہلے بھی دیکھ لیا ہے شیخ رشید کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک بات چیز جو کر رہی تھے ویڈیو کال کر رہی تھے اس کی انہوں نے ویڈیو لیک کر دی اب کل انہوں نے شیخ رشید کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ انہوں نے نکائے متا کیا ہوا ہے تو اس طرح کی یہ چیزیں انہوں وہ پولیٹیشنز کو بدنام کر رہی ہیں اس کے پہلے وہ جانگیر ترین اور دوسرے جو پی ٹی آئی اس طرح کے سینئر رہنمائے ان کے ساتھ ان کی تصاویر اور ویڈیوز وغیرہ پہلے بھی آ چکی ہیں فیاضل حسن چوہان کے ساتھ ہے اور دوسرے جو لیڈرز ہیں تو ایک تو وہ بہت ہلکے مطلب اس طرح کی چیزوں کو لائٹلی دے رہی ہیں ایسی چیزیں بالکل بھی کم از کم ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنے والے جو ادارے ہیں انہیں اس چیز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے یہ سستی شورت کے لیے آج کل جو کچھ کر رہی ہیں تو یہ مستقبل میں کیا پتہ چلے اب کسی وزارت حرجہ کے بعد وہ کسی اور ایسے حساس آفس میں نہ پہنچ جائیں یا وزیراعظم اور ان کے جو مشیر خاص وغیرہ ہیں جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں ان تک اگر پہنچ گئے تو ممکن ہے یہ کوئی نئی جنرل رانی نہ ثابت ہو جائیں جنرل رانی کہاں یاد دلا دیا آپ نے تصور حسین اچھا ناظرین تصور نے باتوں باتوں میں یہ بتایا کہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں لیکن جو پولیٹیشن ہوتے ہیں وہ سماج سے تو مختلف ہوتے ہیں سیلیبریٹیز ہوتے ہیں عام لوگوں جیسے نہیں ہوتے ان کے ساتھ تو بہت سارے لوگ تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور سب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نے کسی پولیٹیشن کے ساتھ تصویر بنانے ہیں ٹک ٹکٹکرز کو یہ بھوک یا پیاس اور بھی زیادہ ہوتی ہے تاکہ ان کو مزید شورت ملے فیم ملے لیکن میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا یہ ایک نارمل سیمنسٹ لڑکیاں ہیں جو کہ کسی بھی سیلیبریٹی کو دے کے ساتھ تصویر بنانا چاہ رہی تھی شیخ رشید کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس نے ان کی اس بات کی نفی کی ہے اور ساتھ بہت سے سوالات اٹھائے ہیں ایک لڑکی بات کر رہی ہے شیخ رشید سے دوسری اس کی ویڈیو بنا رہی ہے اٹ مینز کہ یہ تیشدہ ایجنڈے کے تحت اس طرح سے یہ سارا سلسلہ کیا جا رہا ہے اور اس کی پیچھے کون ہو سکتا ہے دیکھئے اگین میں یہ بات کھوں گا کہ اس کو ہر دیز انٹرٹینمنٹ اور ٹک ٹاک تک محدود نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بڑی اچھی ایکسس ہوتی ہے ہم بڑی اچھی اچھی جگوں پہ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی ہم کس طرح جاتے ہیں وہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور اتنا آسان ایکسس نہیں ہوتا ہمیں ایک ایک چیز اگر ہم یہ جہاں کھڑے ہیں اس کے بھی سامنے اگر جو آفیس ہے وہاں چلے جائیں اس کے بعد ہم جا رہے ہوتے ہیں تو حالی کوئی ریوائس لے کے نہیں جا سکتے جتنی بھی آپ سوٹ نڑا رہے ہیں تو یہاں پہ وہ ساری چیزیں کیمرہ ہنے ہو رہا ہے چیزیں ہو رہی ہیں اور پھر ایک چیز اور میں کروں گا کہ پہلے زمانے میں حصی اٹھا کے دیکھنے اگر آپ نے بادشاہوں کو شکست دینی ہوتی تھی تو آپ خوبصورت لڑکیاں اچھی لڑکیاں اچھی لڑکیاں بھیچے تھے ان کو پھر آپ ان کے راز ان کو ٹریک کرتے تھے ان کو ان ایشیوں کی طرف لے کے جاتے تھے تو وہ ظاہرہ ان چیزوں میں مگن ہو جاتے تھے تو آپ ان کو ان پہ اٹیک کرنا ان پہ قبضہ کرنا آسان ہو جاتا تھا اور یہ فتوحات رہی ہیں اسلامی فتوحات بھی ہیں اور دوسری فتوحات بھی آپ اس کا ٹاپی لمبا ہو جائے کا سٹیڈی کر سکتے ہیں یہاں پہ ایشیو کیا ہو رہا ہے ابھی تک ہمیں وہ فیس دکھایا گیا ہے جو تھوڑا سا بلیک میلنگ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ماہول میں آپ دس اور چیزیں پوچھیں ان سے یعنی متعلقہ بندے سے چاہے وہ شیخ صاحب ہوں چاہے کوئی اور بندہ ہو تو وہ دس چیزیں اور بھی بتا دے گا ہاں میں نے یہ بھی کیا میں نے وہ بھی کیا میں نے اس کو یوں بولا تھا تو کیا وہ چیزیں ان کے ریکارڈ میں نہیں ہیں یقینا ہوں گی اور یہ ہوش آواز میں ہیں جو ریکارڈ کر رہا ہے نا یا جو ٹک ٹاک بنا رہا ہے ان کو آپ معصوم نہ سمجھیں ان کو بلکل وہ ڈیلیبریٹلی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں نا میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں اس کو ریکارڈنگ پر نہیں لارا تھا اسمین کے میرا یہ موٹی بھی نہیں ہے کہ آپ کی بات کو میں ریکارڈ کروں لیکن وہ سوچ سمجھ کے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ اس گفٹو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ فلاں بندہ ہے وہ بلیک میل نہ کرے تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ اللہ مالک آئیار اگر کسی نے پبلک کروی دیا تو کوئی بات نہیں تو اسمین کے دونوں طرف سے ڈیلیبریٹلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو جب ڈیلیبریٹلی ہوتی ہیں تو اس میں تو بسیکلی وہ انوائرمنٹ اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں اسی پڑی ہوئی ہیں تو وہ اس حال میں چونکہ یہ گفتو بھی ہو رہی ہے کہ کوئی ریکارڈ نہ کر رہے وہ فلاں آپ کی جو جاننے والی ہیں وہ بلیک میل نہ کر دیں ٹھیک ہے تو اسمین کے جو ویڈیو بنا رہے ہیں اور جو ویڈیو کال کر رہے ہیں اور جو وہ معصوم گرز جن کو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ معصوم نہیں ہیں اور وہ دوہزار پندرہ سے ہم پی ٹی آئی کے بہت قریبی لوگوں کے پاس ان کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں میں اور آپ اگر چار گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے مجھے کہاں کہاں سے کالز آئی ہیں میں نے کس کو کیا جواب دیا تو جو ان کے ساتھ بیٹ روم شیئر کر رہے ہیں روم شیئر کر رہے ہیں وہ بڑے بڑے ہاؤس گیسٹ ہاؤس اور وہ جو بنے ہوئے ہیں آپ کے گورنر ہاؤس بنے ہوئے ہیں پارلیمنٹ لوجز بنی ہوئے ہیں تو وہ جو شیئر ہو رہی ہیں تو وہاں آپ کیا کیا رازنی دستس ہوتا ہے کون کون لوگ آتے ہیں ملاقات کرنے ہیں کون آیا کون گیا ہر چیز ریکارڈ پر ہے تو وہ میں جو بات کر رہا تھا میرا جملہ بھی رہا گیا تھا کہ آپ انہوں نے بھی جنرل رانی کا ذکر کیا تھا تو کھل صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا ہم ایک کتاب بڑی خوشوک سے پڑھتے تھے تو میرے حال میں اب تو کتاب نہیں اب تو ڈی وی ڈی آئے گی تو وہ ہم دیکھتے رہیں گے بیٹھ کے شاید ڈی وی ڈی کی بھی نوبت نہ ہے ٹک ٹاک پر یہ ساری فلم دکھا رہی ہیں اور تصور میں آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ پندرہ سال سے وہ پی ٹی آئے کے لوگوں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں اچھا دوزار پندرہ سے آپ نے تو میرا سوال اٹھوس کر دیا میں پوچھنے والا تھا کہ پندرہ سال ان کے عمر ہے بہرحال آج یہ ساری ڈسکشن آپ نے سنی اور یہ دو کردار انتہائی ہم ہیں پاکستانی سیاست کے لیے اور کسی بھی وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بھونچال لا سکتے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کو بلکل نوٹس لینا چاہیے اس ویڈیو کو بھی اگر دیکھیں تو ان کو نوٹس لینا چاہیے آخر میں میں تصور گود بائے کے میسید کے ساتھ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ بتائیں کہ وہ ملک سے باہر بھی جاتی ہیں پچھلے دنوں بھی وہ دبائے میں تھی وہاں پر تو ہر طرح کے لوگوں سے وہ ملتی ہیں دیفنیٹلی فورن ایجنسیز نے بھی ان کو اپروچ کیا ہوگا ان کی ڈیوائسیز ہو سکتا ہے کوئی نیا فون گفت کر کے پرانا لے لیا جائے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بہت کچھ پوسیبل ہے دیکھیں ایک وہ صرف شہرت چاہتی ہیں ان کا اور کوئی مطلب فلحال ان کا کوئی اور مقصد نظر نہیں آتا شہرت یا پیسہ اس وقت جو مجھے مطلب لگتا ہے وہ ان کا بیسک مقصد ہی یہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو شہرت اور پیسہ یہ فورن ایجنسیز آپ انڈیا کا دیکھ لیں یا امریکنز دیکھ لیں وہ پیسہ پھینکتے ہیں ایسے لوگوں پر بڑی آسانی سے یہ ٹریپ ہو جاتے ہیں شہرت بھی دے رہے ہیں وہ آپ کو اگر امریکن یا کوئی دوسری ایجنسی اگر وہ کہہ دے تو پاکستانی میڈیا انہیں جی بھر کے کوریج دے گا ہر چینل پر اگر آپ انہیں بولیں گے کہ آٹھ بجے پرائیم ٹائم میں انہیں کوریج دی جائے تو پاکستانی چینل انہیں بٹھا دیں گے اگر انہیں کہہ دیں امریکن ایفی آئی کہہ دیتی ہے ایک مثال دے رہا ہوں تو وہ بڑی آسانی سے ان کو بٹھا دیں گے ان کو فل کوریج بھی مل جائے گی پیسہ بھی وہ دینے کو تیار ہوں گی لیکن وہی اگین کہ اگر وہ پی ٹائی کے اتنے اہم لوگوں تک رسائی حاصل رکھتی ہیں تو بڑی آسانی سے پھر وہ اپنے سارے آپ کو راز بھی وہ بتا سکتی ہیں دوسرا ایسے جب لوگوں کو پھر آپ پریپ کرنے کے لیے ایسی مطلب کسی ایسی جگہ پر بلا لیتے ہیں کسی آپ اہم دفاعر سے ریلیٹیڈ یا سیکیورٹی معاملات سے ریلیٹیڈ وزیر کو یہ دعویٰ دیتی ہیں وہ وہاں چلا جاتا ہے آگے ان کے ساتھ کچھ بھی غلط ان سے فیصلہ کروا لیا جاتا ہے تو ہمارا ملک کہاں کھڑا ہوگا سیکیورٹی داروں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور فل فور لینا چاہیے بالکل فل فور لینا چاہیے اور انہوں نے ایک بات کے دوران اپنے ایک پوائنٹ چھوڑا میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارک کے ساتھ اس بات کو بھی رسپاونڈ کیجئے گا بیکنز ویڈیو کافی لمبی ہو گئی کہ باہر کے لوگ پیسہ پھینکتے ہیں باہر کے جنسی اگر کل کو ان دونوں لڑکیوں کو بولی ووڈ میں کوئی رول آفر ہو جائے تو پھر تو یہ رول تو آفر ہو بھی جائے گا ایک طرف ٹک ٹاک دوسری طرف بولی ووڈ نہیں ہو بھی جائے گا وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ ہوتا ہے اور جس طرف چودیس آپ کا اشارہ وہ بلکل ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک ان کے پاس ایکسس ہے نا یہ ویسی ہے کہ کرکٹ کا ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے ٹیسٹ میچ میں آپ نے ایک بول نو بول کرانی ہے یا وائیڈ پھینک نہیں ہے ایک بول کسی کو شک بھی نہیں پڑتا آپ کو پتا بھی نہیں ہے اس کے آپ کو پیسے مل جائیں گے تو یہ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ بھائی ہمیں کیا پتا کہ ان کو انڈیا نے کسی دوسرے ملک نے کس ایجنڈے پہ رکھا ہوا ہے پیسے وہ بھی دے رہے ہیں پیسے یہ یہاں سے بھی لے رہی ہیں ٹھیک ہے شورت تو ملی رہی ہے نا اور شورت کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں صرف یہ بتا دو کہ یار پارلیمنٹ لوجز میں فلان دن کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں فلا فلا بندے تھے نہیں تھے ہیڈن ایجنڈا ہے نا بھائی ہم نے بتانا نہیں ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ پانچ لوگ تھے ان کے درمیان یہی باتیں بھی ہوئی ہیں تو انہوں نے تو اپنے طور پر بتا دی کہ بھائی یہ یہ چیزیں اور اس کو پھر وہ ڈی کوڈ اپنے مقاسد کے حوالے سے کر لیں گے تو آج کی ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو کیسی لگی اپنے کامنٹس کے ذریعے اظہار کیجئے گا